پیٹ جائیے افلت افریج دیکھیں زیادہ انتظام بھی کبھی کبھی پروگرام کو خراب کر دیتا ہے سمجھ رہے بس سنیے دل کے ساتھ اب میرے آقا کی باری آ رہی ہے کہہ دیں سبحان اللہ ہے نا جن کے قدموں کے نیچے بنگلہ دیشیوں تہر رہا ہے سمجھ رہے جن کے قدموں کے نیچے پاکستانیوں تہر رہا ہے جن کے قدموں کے نیچے انگلائن لندن یوروپ تہر رہا ہے سمجھ رہے ابھی سرکار کچھ دن پہلے لندن سے تشریف لائے سمجھ رہے انڈونیشیا جن کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے سمجھ رہے بنگلہ دیش والے اپنا دل نکال کے رکھ دیتے ہو گئے پوری دنیا کا گوشہ گوشہ چپا چپا اس انتظار میں رہتا ہے کہ قلیم الاولیاء کی کب آمد ہوگی اور کب ہم اپنی پلکے بچھا دیں گے آپ بڑے خوش نصیب ہیں اب سنویے زندگی کے ساتھ اب سمجھ داری کے ساتھ کہہ رہا اولادا عمر صاحب کبلا کے حوالے سے بھائی جانب سنویے گا کہ جن کو بھی محمد کا جن کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا اب سنیے کہ یہ آل محمد ہے دھر آئیے میدان میں یہ آل محمد ہے پوشاک میں ان کی یہ آل محمد ہے پوشاک میں ان کی بھائی بنتوں مل جاتے ہیں دھبا نگی ملتا یہ آل محمد ہے پوشاک میں جن کی بھائی بنتوں مل جاتے ہیں دھبا نگی ملتا یہ آل محمد ہے پوشاک میں جن کی بھائی بنتوں مل جاتے ہیں دھبا نگی ملتا دھبا نگی ملتا اور بھائی آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں سرکار کے قدم ناز میں رہا کرتے ہیں کیا نام پورا آپ کا زائبال احمد اشرفی اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھئے جب یہ سفر کرتے ہیں ان سے آپ پوچھیں گاڑی تم چلاتے ہو یہ بازاقتہ طور پر کہیں گے گاڑی ہم نہیں چلاتے ہیں سرکار کا فیضان چلاتا ہے حقائقی نہیں نا جن کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا تیزی کے ساتھ جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا یہ آل محمد ہے پوشاک میں جن کی بلانا صاحب کیا شیر پڑھ رہتے ہیں آپ قسم خدا کی یہ آل محمد ہے پوشاک میں جن کی پیمند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا اب سن لیں کہ جیسا کی محمد کے نوازے نے کیا ہے جیسا کی محمد کے نوازے نے کیا ہے تاریخ میں ارسا کوئی سجدہ نہیں ملتا جیسا کی محمد کے نوازے نے کیا ہے تاریخ میں ایسا کوئی بچہ بچہ ہے قربان کھا کے مدینہ چومنے والے یہ تُو نے کیا چوم لیا بیٹے 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 فرش زمین سے عرش کا زینہ چوم لیا اب سنیے رنجو علم نے خوب ستایا پھر بھی ہماری جیت ہوئی آئی جب جب ہم پہ مصیبت پیر کا شجرہ چوم لیا آئی جب جب ہم پہ مصیبت پیر کا شجرہ چوم لیا اور بس یہ آخری بات کہیں کہ بات مکمل کرتا ہو کہ خاکے درے رسول کی عظمت نہ پوچھئے مر جائیں گے لیکن زندگی پر یہی کہیں گے خاکے درے رسول کی عظمت نہ پوچھئے مل جائے جس کو اس کی فضیلت نہ پوچھئے مجھ کو خرید لے کوئی تجھ کو خرید لے کوئی یہ قسمِ غیم جال میں اشرفی غلام ہو قیمت نہ پوچھئے مجھ کو خرید لے کوئی یہ قسمِ غیم جال میں اشرفی غلام ہو قیمت نہ پوچھئے میں اشرفی غلام ہو ہرے چمار تیجھے بھائی بہت چاہتا ہے زندہ بہت 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 مجھ کو خرید لے کوئی ایک اسمِ غیم جال میں اشرفی غلام ہوں قیمت نہ پوچھئے اب آئیے بڑے عدم و اطرام کے ساتھ خطیبِ عظم کے حضور علیزہ پیش کیا جائے میں سائیکل سے چلتا تھا سمجھ رہے ہیں اور جب سے سرکار کے قدموں سے وابستہ ہوا الحمدللہ ٹرین سے چلنے لگا ایک دن میں نے سرکار کے قدموں کو پکڑا کہا حضور میں نے آج تک پیلین تو بہت دیکھا لیکن پیلین پہ بیٹھا نہیں میرے آقا نے کہا شبیر اشرفی پریشان نہ ہو بہت جلد تم پیلین پہ بیٹھ جاؤگے اور دو گھنٹے کے بعد فاؤرن الحمدللہ مجھے پیلین کا ٹکٹ ملا تھا میرے آقا کی وہ ذات ہے آپ حلقے ممت لیجے گا میرے بھائی اگر آج آپ فیصلہ نہ لے پائیں اور آج آپ اگر فائدہ نہ اٹھا پائیں تو کبھی زندگی میں نہیں اٹھا سکتے گئیں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ دولت نہ چاہیے نہ تو جاگیر چاہیے بس خدم دولت نہ چاہیے نہ تو جاگیر چاہیے بس ایک نگاہ ناز میرے پیر چاہیے پورا مجمع کہے دولت نہ چاہیے نہ تو جاگیر چاہیے بس ایک نگاہ ناز میرے پیر چاہیے شملہ مصوری اور نہ کشمیر چاہیے عاشق و مجھ کو یار کی تصویر چاہیے شملہ بسوری اورنا کشمیر چاہیے عاشق و مجھ کو یار کی تصویر چاہیے سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ آخری شہر مولانا صاحب آج باپ کی روح خوش ہو رہی ہوگی مولانا حاشم اشرفی اپنی قبر میں مچل رہے ہوں گے کیونکہ آج آقا تشریف لائے ہیں آج ان کے گھر کا ایک ایک فرد گھوش ہو رہا ہوگا دولت نہ چاہیے نہ تو جاگیر چاہیے بس ایک نگاہ ناس میرے پیر چاہیے شملہ بسوری اورنا کشمیر چاہیے عاشق و مجھ کو یار کی تصویر چاہیے بس میں کہہ کے ختم کرتا ہوں عاشق و مجھ کو یار کی تصویر چاہیے اور سب لوگ کہہ رہے ہیں مجھے آپ کا غلام میرے آقا سب لوگ کہہ رہے ہیں مجھے آپ کا غلام لیکن مجھے تو آپ کی تحریر چاہیے سب لوگ کہہ رہے ہیں مجھے آپ کا غلام لیکن مجھے تو آپ کی تحریر چاہیے مرشاد بھائی کہہ رہے ہیں وہ بات پھر سے کہہ دیجئے کہ کھا کے در رسول کی عظمت نہ پوچھئے مل جائے جس کو اس کی فضیلت نہ پوچھئے مجھ کو خرید لے کوئی یہ قسم ہے مجال میں اشرفی غلام ہوں کی مت نہ پوچھئے میں اشرفی غلام ہوں کی مت نہ پوچھئے اب میں چاہوں گا کہ یہ جو پک کا طلاب ہے اب پکے لوگ جتنے ہیں ہے نا تو پکی جگہ پہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ بلکل نیا ہونا چاہیے دوہزار چوبیس میں کھڑو جائیں کھڑو گئے آئیں ہماری نظامت میں لوگ جو ہے مر تو سکتے لیکن سو نہیں سکتے جلدی ہاں یہ سمجھ لیجئے آپ کھڑو گئے اب نعرہ بندن کیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت اشرفی دولہ زور سے اشرفی دولہ اشرفی دولہ فیسان کلیم العلیہ فیسان شیخ طریقت فیسان نعیم العلیہ فیسان مخدوم اشرف فیسان غریب نماز پلیز سٹ ڈاؤن ارے میں نے کہا بیڑ جائی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت فیسان سرکار کلیم اشرف فیسان سرکار کلیم اشرف فیسان سرکار کلیم اشرف فیسان مخدوم اشرف فیسان نعیم العلیہ اشرفی دولہ اشرفی دولہ اشرفی دولہ اشرفی دولہ اشرفی دولہ نعرے لگائیے اشرفی دولہ اشرفی دولہ اشرفی دولہ حضرت علامہ سید کلیم اشرف میاں صاحب کبلہ عراقین کمیٹی اشرفی کمیٹی اہل مخلہ اہل مخلہ اشرفی کمیٹی انتظامیہ کمیٹی نعرے تکبیر نعرے رسالت کیا کہنے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ باس ٹھیک اب بیٹھئے آپ لوگ بھائی جان اب تشریف رکھئے اسٹار ایجنسی پہ انشاءاللہ یہ استقبال دکھے گا بہت شاندار یہ اسٹار ایجنسی جو پورے ہندوستان میں اس وقت جو ہے بہت اچھے چینل پہ آپ کی آواز دور تک پہنچا رہی ہے اس پہ آپ پورا پروگرام یوٹیوب پر سنیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا دو دن بعد تین دن بعد بھی ہے کب اپ لوٹ کرو گے لائف چل آرے ابھی لوگ دیکھ رہے آپ کو پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے اب بیٹھ جائیے بھائی بھائی بیٹھ جائیے اللہ آپ سب کو اچھا رکھے پروردگار اتنی آپ کی محبتیں رہی بلالہ صاحب مائک لگائی ہے اب اس کو ادھر کر دیجئے ہاں یہ ہے کیا دل بنا دی آپ پھولوں کی ہسی ہو کی ستاروں کی ادائیں پھولوں کی ہسی ہو کی ستاروں کی ادائیں سباب پر قربان ہے تشریف دولائیں سباب پر قربان ہے تشریف دولائیں ماشاءاللہ سرکار قلیم اشرف کا خطاب پوری دنیا میں ہو رہا ہے ہوتا رہے گا آج اس زمین کے اوپر الحمدللہ آپ کے علاقے میں رجبتین اشرفی صاحب مولانا شوائب اشرفی صاحب خلیفہ حضور سرکار قلیم الاولیاء اور آپ تمامی حضرات آپ کی پوری ٹیم کی جانب سے یہ جو انتظام و اعتمام کیا گیا ہے اللہ پاک سے قبول فرمانے آپ کے ایک گروپائے کو ایک ایک پیسے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماشاءاللہ سب کی گلپوشی کرئے جتنے ممبر پہ بیٹھے ہیں سب کو ماشاءاللہ کرئے ہاں پیچھے سے اچھا ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بیٹھو اب خطاب سنو تقریر سنو ایک آدمی ادھر اوپر سے محبت سبان اللہ اللہ قبول فرمائے پل اتار کے بیٹھو بیٹا کھو جائے تو تم نہیں لے لے نا ہم سے ہاں بیٹھو بس خاموش رو بیٹا تم لوگ اے بیٹا بیٹھ جا تم لوگ بیٹھ جاؤ ڈشتہ بنا کرو بیٹھو اب بچے چپ چاپ بیٹھے ہیں و اولیاء ملتے ہیں موسیقی 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 ناتے پاک کے چنشے ہم سے بھی سن لیجئے زہری میں خدا کے نگار کی خوشب رسمان اللہ کہتے ہیں زہری میں خدا کے نگار کی خوشب بسی ہے دہر میں اس گل عذاب بسی ہے دہر میں اس گل عذاب کی خوشب مہک رہے ہیں میری زیست کے سبھی شعبیں مہک رہے ہیں میری زیست کے سبھی شعبیں خوش آئے نقش کفے پائے جا آئے 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 سرکان زندہ باس مہک رہاں خوش آئے نقش کفے پائے جا ہر کی خوشب لپک پڑے ہیں فرشتے بھی ملے آلہ سے لپک پڑے ہیں فرشتے بھی ملے آلہ سے اٹھی جو تیبہ سے جانے بہار کی خوشبو یہی حق ہے کوئی جواب نہیں بھائی ماشاءاللہ ملے آلہ سے جانے بہار کی خوشبو یہی ہے مرکز سام یہی تصوف ہے یہی ہے مرکز سام یہی تصوف ہے بتا رہی ہے یہ ان کے مزار کی خوشبو سبان اللہ سبان اللہ بتا رہی ہے یہ ان کے مزار کی خوشبو سبان اللہ یہ ان کے مزار کی خوشبو اوہ کلی میں زار پہ بھی چشم اعتفاد آقا کلی میں زار پہ بھی چشم اعتفاد آقا دیں کلی مزار کی خوشبو سبان اللہ وہ کلی میں زار پہ بھی چشم اعتفاد آقا اتفاق آقا بخیر تاہی رہے ذکر ذکر یار کی خوشی بھی سبعالاللہ سبعالاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت کلام سرکار کلیم العلیہ عشرفی دولہ عراقین کمیٹی فضلاتِ ارامی آیتِ کریمہ کی روشنی میں کچھ عرض کرتا ہوں ارشادِ ربانی قل اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے ہم ان سے نہ کہیں گے سنیے بھائی غورت سنیے آپ ان سے کہہ دیجئے ہم ان سے نہیں کہتے ہم بندوں سے ڈائریکٹ کچھ نہیں کہتے ہم بندوں سے ڈائریکٹ کچھ کہتے نہیں تو بندوں کی ڈائریکٹ کچھ سنے گی سن کے نہ سنے گی ہم بندوں سے ڈائریکٹ کچھ کہتے نہیں تو بندوں کی ڈائریکٹ کچھ سنے گی اے بندوں میں تم سے جو کہنا چاہتا ہوں اپنے محبوب کے وسیلے سے کہیں سبحان اللہ اے بندوں اگر تم کو بھی مجھ سے کچھ چاہنا ہے تو میرے محبوب کے وسیلے سے کہو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی عرضو پوری ہوگی تمنا پوری ہوگی سبحان اللہ قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ تو غور کیجئے تو قل ہی میں قل ہے آہ 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 کیا کہنے ماشاءاللہ قل ہی میں قل ہے مگر وہی تو سمجھے گا جو صاحب قل ہے آہ 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 جہاں بات کہہ دیئے Isn't록 اور یہ قل کے نام سے بیاں قل ہے باہ جو کل کے نام سے بیاں قل ہے وہ کیا سمجھے گا کیا قل ہے آہ 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 آہ雅 ہو کیا سمجھے گا آہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا رتبہ جائی لو کہ کب سمجھ میں آئے گا میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا جو ولی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ملا کے ہیں جو ولی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ملا کے ہیں قبر میں سوٹا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا تو قل اے بحبوب آپ کہہ دیجئے کن سے تو آیت کریمہ خود اشارہ کر رہے گا ان کنتم صحبون اللہ میری محبت کے تمنائیوں سے کہہ دیجئے سبانہ اللہ سبانہ اللہ میری محبت کے شہدائیوں سے کہہ دیجئے سبانہ اللہ میری محبت کی تلاش میں پھرنے والوں سے کہہ دیجئے جو نگر نگر پھرتے ہیں ڈگر ڈگر پھرتے ہیں پھرتے رہتے ہیں پھر گئے ہیں اس لیے پھرتے رہتے ہیں قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر واقعی تم میری محبت کی تلاش میں مقلص ہو تو کہیں جانے کی ضرورت ہے نہ جنگلوں کی خاک چھاننے کی ضرورت ہے نہ بادیا پیمائی کرنے کی ضرورت ہے نہ سہرہ نہ بردی کرنے کی ضرورت ہے کہیں نہ جاؤ کہیں نہ پھرو کہیں نہ گشت لگا فَتَّبِعُونِ بس مجھے اللہ کے محبوب کے پیچھے پیچھے چلے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز تو خدا کی محبت ملے گی مگر رسول کے پیچھے پیچھے چلو رسول کے پیچھے پیچھے رہو خبردار برابر آنے کی کوشش نہ کرنا برنا برابر کرنا سمجھ گئے قل انکنتم تحبون اللہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کہیں جانے کی ضرورت ہے بے امی میرے پیچھے پیچھے ہو اے اللہ جب تیرے محبوب کے قدموں میں آ جائیں گے کیا تیری محبت مل جائی تو جواب ملا میری محبت ہی نہیں ملے گی کہیں اور سوا عطا کیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یو حبیب کو باللہ پھر تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا سبحان اللہ سبحان اللہ اے تم جلے تھے محبب الہی بننے قدم رسول میں آ جاؤ محبوب الہی بننے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے نسالہ عزبت مصطفی عزبت خانواد رسول ذکر حیل بیت کانفریس ذکر حیل بیت کانفریس عاشقان کمیٹی اشرفی کمیٹی انتظامیہ کمیٹی نوجوان کمیٹی فرسان مصطف اشرف اللہ آپ سب کو اچھا رکھیں ماشاء اللہ کیا خوبصورت پر غراب ہو رہا ہے حضور خطاق کا کوئی جواب نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا صاحب یو حبیب پھر تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے سبحانہ سبحانہ اب اللہ پھر میرے گناہوں کا کیا ہوگا اللہ سنیے بھائی مجھے گناہ ہوئے میرے کا کیا ہوگا جب محبوب بنا لیا ہے تو مغفور بھی بنا لیا ہے سبحان اللہ کیوں نہ بخشے جائیں تمہارے گناہ یقفر لکم اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا واللہ غفور رحیم سبحانہ اور اللہ بہت بخشنے والا بے شک بے شک سبحانہ 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 اللہ اللہ سبحانہ اللہ بہت بخشنے والا 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 دارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا غبیر سلام علیکہ سالوات اللہ علیکہ السلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ اپنے کورسی پیچھے دیکھ کر بیٹھئے گا بیٹھے بہٹھے بیٹھے بہٹھے ملائے کریم وقارساز بندل باز بنیاز یہاں کے نوزوانوں نے مولانا شعب و شعبی کی خیالت میں جلسے کا اتمام کیا تیرا کرم ہے کہ تُو نے قبول فرمایا اور ان سب پر رحمتیں و برکتیں نازل فرمائیں ہمیشہ اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرما سارے خاص طور سے ہم مولانا شعبی لئے دعا کر رہے ہیں ایک اچھی نیک لڑکی مل جائے جس سے جلد ان کی شادی ہو مولانا شعب و برکتیں نازل فرما مولانا شعب و برکتیں نازل فرما ماشاءاللہ حضرات یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے طریقت رہبر راہ شریعت آل رسول جگرگو شہ بطول گلے گلزار اشرفیت سیدی سرکار آقائی مولائی بلجائی حضرت علامہ سید کلیم اشرف میاں صاحب قبلہ اشرفی الجلانی سجادہ نشین خانقائی علیہ احمدیہ اشرفیہ جائے شریف کے مبارک ہاتھوں سے حضرت قاری حسنین صاحب کو خلافت و اجازت سے ماشاءاللہ ان کو نوازا گیا اور اس سے پہلے جائے شریف میں مولانا شوہب اشرفی صاحب قبلہ کو بھی سرکار نے خلافت سے نوازا تھا اب آپ لوگ اتمران سے آئیے مسافہ کیجئے ہاں جو مرید ہونے والے وہ پہلے آگے تشریف لیا موقع بہت اچھا ہے آجائیے جیسا میرا سنم ہے کسی کا سنم نہیں ہر مرید کو کہنا چاہیے اپنے پیر کے لیے جیسا میرا پیر ہے کسی کا پیر نہیں مرید والے لوگ پہلے آگے آجائیے کیونکہ سرکار کو جانا بھی ہے وقت بڑا کم ہے اس لئے آپ لوگ تشریف لائیے پھر مسافہ کیجئے گا آپ سب ماشاءاللہ جو مرید والے ان کو آگے کر لیجئے پہلے جلدی سے